موسیقی 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 سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا اور جپرن ان کی دستہ فکر دیتا ہے پچھلے چھ سال سے بومبے ہائی کوٹ میں کنفرمیشن کی سپینڈنگ ہے کوئی جج سنے تیار ہی جمعیت علمہ کوشش کر رہی ہے لیکن ججوں کے پاس ٹائم نہیں کب ان کو ٹائم ملے گا ان بے گناہوں کی تیز کو سننے کا اور ان کی رہائی کا کچھ کہنے سکتے ہیں لیکن میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا ہوں آپ کو بھی حوصلہ نہیں چھوڑنا ہے اور ان کے لئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کو کرنا ہے یہ پہلی فلم ہے جو کسی بوم بلاسٹ ایکٹیوز پہ بولیوری میں بنی اس سے پہلے جتنی بھی فلمیں آپ دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے وہ پولیس کو ہیروں کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ایکٹیوز کو یا مسلمانوں کو ٹیرریسٹ کے طور پر پروچیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ پہلی فلم ہے جس میں سچائی بتائی دی فیکٹ نریٹ کیا گیا بلکہ سچائی کو ریویل کیا گیا اور آپ کو سن کے حرط ہوگی کہ میرے جیل آنے کے بعد سے اب تک بولیوری کے کئی لوگ مجھ سے کانٹیک کر چکے ہیں اور کئی لوگ چاہتے تھے کہ اس کی لائف پر فلم بنے لیکن جب وہ میری سٹوری سنتے تھے جب وہ میری کتاب پڑھتے تھے اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں اپنی باتیں کم کرتا ہوں اور بارہ لوگوں کی باتیں زیادہ کرتا ہوں تو ان کو رسک لگتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے فلم نہیں بناتے تھے لیکن سدرشن گمرے بمبئی کا رہنے والا ایک معمولی نوجوان جس نے یہ سٹوری سنے تو اس نے فلم بنانی کی تھان لی اور بنا کر رہا آج میرے ساتھ انہیں بھی یہاں آنا کیا لیکن بدکسمتی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا پیر ٹوٹ گیا اس کے پیر کا آپریشن ہوا اس بھی وہ نہیں آ سکا جو لیڈ رول ادا کیا ہے واہد کا وہ ڈاکٹر ریاض ہے انیسٹھیسیا کے ڈاکٹر ہیں آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے اس کے ڈاکٹر لیکن ان کو ایکٹنگ کا پیشن ہے اور انہوں نے اپنے اندر اپنے وجود کے اندر واہد کو اتار ہویا آپ نے فلم دیکھی نو سال میں کوٹ کے اندر کتنے تاہاشے ہوئے صرف ایک سال تک کے تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہی آپ ایسا سنتے ہیں نا اس کیس میں ایسا نہیں ہوا ایک سال تاریخ پڑی ہی نہیں کوئی تاریخ نہیں اور اس کے بعد ایک سال کے بعد جب تاریخ پڑتی ہے تو ججمنٹ آتا ہے اور وہ ججمنٹ بھی جو ہے انہائن صافی پر مبنی تھی میں اس فلم کے بارے میں دو تین باتیں پر اپنی بات قتم کرنا پہلے بات تو یہ کہ ٹونٹی سیونتھ میں میں آنے والے جمعہ کو یہ فلم تریٹرز میں ریلیز ہو رہی ہے آپ کے شہر میں آپ کے قریبی تریٹرز ہیں جائیے فلم دیکھنا میں فلم دیکھتا رہی ہے میں شلم دیکھنے کو ریکمڑ نہیں کرتا میری چانیس پیتانیس سال عمر ہوگی لیکن پہلی بار میں کہوں گا کہ جائیے دیکھیں اور دکھائیے ایک مقصد کے تحت جائیے ایک مقصد کے تحت دکھائیے بعض جگہ پہ تو لوگ پورے پورے شوز بک کر رہے ہیں پورے پورے دن بک کر رہے ہیں اور لوگوں کو فری ٹکٹس دے کر کے بھیجنے کی تیاری کرتا ہے مجھے لگتا ہے پورے ہال میں شاہدی کوئی شخص رہا ہوگا جس کے آنکھیں نم نہیں ہوئی ہوگی یہ مووی ایک آئی اپنر ہے اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کے بربریت کا معاملہ ہوتا ہے جیلوں کے اندر کس طرح سے بے گناہ لوگوں کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں جب ٹرائل میں ہیں وہ آلریڈی ان کے اوپر جو کیس ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کے گناہگار ہیں اس کے باوجود بھی جس طرح سے ظلم اور زیادتی کا معاملہ ان کے ساتھ چلتا آیا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک آئی اپنر ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ سبوں کے ساتھ ہوتا ہوگا جو جو جیل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہاں موجود تھے شاید ہی کسی کا آنکھ جو ہے وہ بھر نہیں آیا ہوگا اور میں آپ لوگوں کے چینل کے مادھم سے میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک آئی اپنر ہے میرے پیچھے یہ بورڈ لگا ہے اور اس بورڈ میں کچھ کمنٹس ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا کہ شما زیدی کہتی ہیں کہ ان امپورٹنٹ فیلم فور ٹوڈے گوویند نیحلانی صاحب کہتے ہیں کہ ان اونس فیلم امول پالکر صاحب کا نام آپ سبوں نہیں سنا ہوگا بہت بڑے ایکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے ٹوچ بیرر آنان پٹوردن صاحب نے کہا ہے امس وچ فیلم کچھ اشتہ کل ممبئی میں یہ پری ریلیز ہوا تھا اور وہاں تیستہ ستلوات موجود تھی تیستہ ستلوات جو ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بھائی شیخ صاحب کو جا کے وہ گھرے لگانے لگیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ظلم ہوا ہے اور اتنا کچھ آپ نے ساہا ہے تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور جائیں ستائیس تاریخ کو ریلیز ہو رہا ہے بک می شو میں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ ریلیز ہو رہا ہے پی وی آر آئین آکس کارنیول جتنے بھی فلم ہالز ان سب میں آ رہا ہیں ستائیس تاریخ کو لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں کیونکہ بہت کچھ اس سے جانکاری حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کے آنکھ کھلتے ہیں کم از کم ایسے فلموں کے دھم سے جو ظلم کرنے والے آفیسرز ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہئے تاکہ لوگوں کے آنکھ کھلے گی اور وہ گھبرائیں گے کہ ایسے فلموں کے ذریعے ان کے بربریت کا معاملہ وہ خبر پہنچ رہے ہیں آپ کے موہے میں دیکھا ہے جیسے کہ مسلم کو ہی تفاہ کرتے ہیں یہ تو دیکھئے ازادی کے بعد سے چلتا چلایا ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف ابھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ سوتالہ وحوار کیا گیا ہے اور ایک سوفٹ ٹارگٹ بنے رہے ہیں مسلمان ہمیشہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ مسلمان کو پکڑ کے اس کو ٹارگٹ بنا لینا کیونکہ ایک جو نیریٹیب بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ٹروریسٹ ہوتا ہے یا ٹروریزم جب آتا ہے لفظ تو اس میں مسلمان کا نام سب سے پہلے آتا ہے مگر صحی اور سچائی اس سے پرے ہیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہٹلر نے جو کیا تھا جس طرح سے وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو جس طرح سے مار دیا تھا وہ ہٹلر ایک مسلمان نہیں تھا جس طرح سے آپ ہندوستان کی ہسٹری بھی اگر اتھا کر دیکھیں گودرا کا معاملہ دیکھ لیں ہر جگہ مسلمان ہی مرے تو وہ ظلم کس نے کیا گاندی جی کو کس نے مارا اندرہ گاندی کو کس نے مارا مگر نام ہمیشہ مسلمان کا رکھ دیا جاتا ہے سامنے اور ایک ناریٹیب بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے اس تیروڈیزم کے نام آتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے جنیو کے ایک سسپینڈ عمر خالد کو بھی ابھی نسانہ بنایا جا رہا ہے ان پر بھی تیروڈیزم کا گتی ویڈیو کا ہی کرنے کا اجامت ہے لوگوں کو ابھی جو ہے وہ قید کر کے رہنے رکھا ہے خالد صحیفی صاحب ہیں عمر خالد ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ آج کے سلاکوں کے پیچھے ہیں اور ان کو جو ہے فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ باعزت بری ہو کر باہر نکلے اور ایک آخری جو امید ہر اندوستانی کی دل میں رہتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کوٹ پہ ہی رہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کوٹ جو ہے صحیح فیصلہ لے اور ان لوگوں کے جو ہے باعزت بری کی جائے ان جیسے لوگوں کے لئے ایک آئی اپنر ہے سبوں کے لئے ایک آئی اپنر ہے اور شاید جو ہے اس سے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے ایک خلاصہ بن کر سامنے آئے گا جیل کے اندر تو بہت زیادہ ٹورچر ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں بہت زیادہ ٹورچر ہوتا ہے اور انسان ٹوڑ جاتا ہے لیکن نماز اور روزہ چکے میں مذہبی آدمی ہوں اس نے مجھے سمالے رکھا قرآن نے مجھے سمالے رکھا اور گھر والوں کی جو محبت ہے گھر والوں کی جو ہمت ہے یعنی گھر والوں نے کبھی ہم پر شک نہیں کیا کہ ہم گنے گار ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک گھر والوں نے یہی کہا کہ آپ بے گنا ہیں اور آپ سچ کا ساتھ آپ لوگ دیجئے آپ لوگ رہا کر آئیں گے ان چیزوں نے ہم کو سہارا دیا جس کی وجہ سے ہم کھڑے رہے ظلم کا مقابلہ کرتے رہے اور آج آپ کے سامنے اس دوران آپ کے فیملی کی علاوہ اور بھی کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی یہاں تک مہنشنے کے لئے فیملی کے علاوہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کریکٹر بتایا ہے جو بومبے ایٹی ایس کے ایسی بی تھے وہ بہت اچھے انسان تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کیس پورا فیک ہے یہ بچے بے گناہ ہیں اور وہ ہم کو فریم نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمت رکھئے اللہ پہ بھروسہ رکھئے آپ لوگ سب چھوڑ جائیں گے لیکن اتنا پریشار آیا کہ وہ شخص اسی ٹرین کے نیچے جا کر سوسائٹ کر دیتا ہے جس ٹرین کے اندر بام بلاسٹ ہوتا ہے اور پولیس جو ہے اس کو سوسائٹ کے کیس کو جو ہے ایکسیڈنٹ کا کیس بنا کے فائل بند کر دیتا ہے ایک دوسرا آئیو لائے جاتا ہے وہ دوسرا آئیو ہمارے خلاف وارٹر ٹائٹ چارشیٹ بناتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ لوگوں کو بارہ بیگناہوں کو جو ہے سزا ہو جاتی ہے مووی میں دیکھا گیا ہے کہ جب آپ وہاں پر تھے اور آخری وقت میں جب جو تاریخ کی بہت بے سمری سب اندار کر رہے تھے پول بارہ لوگ کڑھ گھرے میں کھڑے تھے اور جب گلٹی بتائی گئی تو اس وقت کیا پسمندر رہا اس وقت اور کیا سوچ رہے تھے آپ اور کتنے لوگوں کی امی جوڑی تھی آپ کے ساتھ دیکھئے جو مووی میں بتایا ہے وہ فیکٹ ہے ہم لوگ سب جس دن ہماری تاریخ تھی ہم لوگ سب صبح صبح اٹھ کر میں نہا دھو کر اور ایتھ کے نئے کپڑے پین کے تیار ہوئے اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے خوشی خوشی سے کہ یہ ہمارے آج کا آخری دن ہے آج جو ہے ججمنٹ آئے گا اور سب چھوڑ جائیں گے میڈیا والوں کا ہم جو ہے وی کا نشان بتا رہے تھے کہ ہماری وکٹری ہے لیکن جب کوٹ میں ججمنٹ آیا وہ ہماری امیدوں کے بلکل خلاف تھا تو کوٹ میں میڈیا والے بھی یہ حیرت کر رہے تھے کہ جس کو چھوڑا گیا وہ رو رہا ہے گم تھا کہ مجھے تو چھوڑا گیا ہے لیکن بارہ بے گناہوں کو سزا لگ گئی ہے اس لئے میں رو رہا تھا آپ بطور پیشے سے ٹیچر تھے بٹ وہاں پر آپ نے وقالت کی وہی سے جیل چاہیے بیٹے بیٹے اپنے وقالت کی تو اس میں کیا آپ کو کیا جیل میں جانے کے بعد اپنے وقالت کرنے کی سوچی تھی یا پھر موجودہ حالات کو دیکھنے کے اپنے وقالت کرنے کی سوچی تھی چاہیے چونکہ میں کورس گریجویٹ تھا باہر سے گریجویشن تھا تو اس لئے ہم نے کورٹ سے اجازت لی اور ہم نے وقالت جہ پوری کی آخری چند الفاظ کیا کہنا چاہیے ان بارہ لوگوں کے لئے دیکھیں میں تو اس لئے سات سال سے ان بارہ لوگوں کے لئے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ بے گناہ ہے وہ مجھ سے زیادہ اس بات کے حددار ہے کہ ان کو رہا کیا جائے ان کو جو سزا لگی ہے پانچ لوگوں کو فانسی کی سزا ہے سات لوگوں کو لائف کی سزا ہے وہ بلکل غلط سزا ہے اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے اور عدالت کو انصاف کر کے ان بچوں کو جل سے جلد رہا کر دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے اور اچھے سی زندگی بزارے بشیر بھاک پوچولی تو جی فلم امرا شروبادائی خولے دیکھی تاتے تو بھاروتراسٹو بھاروتیو باہی راستیو باہینے کے باہی راستیو بھاروتراسٹو بھاروتیو پرشاہشن کبھاوی کالی دھوڑمیو پڑیچوی ایرے کارون اوشاں خوب موسیلیم دھولیت تیر دمون کور چھے میتھم آم لائے ہا جار ہا جار اپنی ایکیام یہاں تیر نو بچور دیکھلا امار کچھے ایمونو خبور آچھے کننا ٹوکر گل بار گزلہ نیشایارت دین تینی پوچیز بچور بادے تینی ایکویٹال ہوئے چھے امہ دے راججے کھاگرہ گھرے امہ دے سوان گٹن بندی مکتی کمیٹی پتھیکیر باری تیار گٹاٹا ہی سا جانا گٹو نا دوم کولے گٹاٹا ہی سا جانا گٹو نا که بول مات رو تا دے دھوڑمیو پڑیچوی کارونے سارا پیثی بھیتے جے اسلام بیددیس آر آجکیر موڈی امیتشا پڑیچالی بھارت سارکر جے نیددیسٹو اسلام بیددیس سہی دارا گٹاٹا پڑیچالیتے ہوچ چھے دور بھاگ گو ایٹا جے بیچار بیباگیر آجکیر بھومی کھا امہ که امہ دنسی سمائے جے بھارت باش چیر بیچار بیباشتا جمون ایکزیکویٹ بیر پایر کچھے پا ماتا نتا کلے چھلو کخنو کخنو بیچار بیباگیر بھومی کھا بچوری پر بچوری پر اپنار یہ اوٹھے ہی نا ماملہ اوٹھے نا سنبار ڈیٹ پاہ جاتچے نا کخنو کخنو مونی حای امہ دنسی سمائے بیچار بیباگیر جے بھومی کھا سیٹا چھایا امہ دیکھتے مات بھارت 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 جارا شسن کچھے بیبین نو کندر ایبان راج ایٹا سیشب راجنی دکدال ایبان شسکر ایٹا اپچے چوریتر ایٹا 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 چوریتر که ایمپلیمنٹ کچھے کچھے پھولی سیبان پرشا سر کاجے ہی بھارتیو ہیشب جدی بھارتیر ایس ساسک دیر بیرد جدی امہ دیر جے آواز ایٹا که جدی تُلتے نا پاری تحالے کینطک بھارتیو ہیشب ای امہ پتی دین پتی نیو تو امہ نیپیڑی تو حب اپنا را دیکھون جے ایس سینما سبچے بھالو دیگ جیٹ آحولو امہ کاجی سرچے جے جے بھدر لوگ نی جے بکٹیم ایبان کنو کچھو نا کرے سودو ماتر سایا نو ماملہ تینی نو بچار جدشت کسٹ پیچین ایبان بھینکر کسٹ پیچین ایکھونو بھاروزن جیلیر بھیتوری کنطک ای نای با بھارو نای بھارت برشتر جدی اپنا را پرتیکٹی راجے دکھے سودو ماتر کنو موسیلیم دھرما لومبی با پرشتر دھرما لومبی پرشتر دھرما لومبی نای بھارت برشتر پرتیکٹی راجے ای روکم ہزار ہزار لکھو لکھو اپنار کنو اننائی نا کرے تارا کنطک جے لے آچے کاجی ای امار کریٹیک جے خانٹائے ای فلیم ایر کریٹیک جے خانٹائے جے کانے بھائی نیجے بول لین ای سمسط گھٹنا گھٹلو امی ایک جان موسیلیم بولے امار ای جاگ ایک کریٹیک امار مانود چے ایک جان بھارتیوں ہی سبہی امار در اوکر ای ریپریشن ناپ جے اپنار بولون تو جے رویمہ کوروگای ار ماملا جے کوایک ہزار مانوشکی جے لے ٹھوکی چے بھارت بس چے ششت سنتان جارا تا در که آج جے لے ٹھوکی رے کچے تارا که کاؤ موسیلیم نا کاؤ موسیلیم اپنار چھتی ریز گڑے کنبا اپنار اندھر پدے شے کنبا اپنار اندھر نا راجج ہیار ہیار چھلے میاں جے لے تارا که موسیلیم نا تارا کاؤ موسیلیم نا آسولے بھارتیوں در اوپرے بھارتیر ششک آج جے چرا راجنیدی کورچے تارا ریپریشن نامات چے کاجے ای آماتر که کاؤکے موسیلیم کاؤکے ہندو کاؤکے پاس چی کاؤکے جوئن نا آمنا بھارتیوں ہیشابے جدی آج که دارا تے پاری تال ای ساسب گیر ای راجنیدی کارا پردیوتا کتے پارو کونو بچھین نو بکھیتتو حووے کنطو پردیوتا کتے پارونا ایٹا ای نوین ارسی موب بینٹیر بہتتو چوکٹا تو بھیجے گیا چھلو این ایک مومنٹ ہے سپیشیلی جا کن فیامیلیر جے سٹریسٹا مانے فیش کھو چھلو آر بازید جی نیجے جے سچوئیشن ہے چھلو جو انہی انوشن چھلن کنطو انہا کے ایمون اکٹ اکیوز کرا گیا چھلو انہار ریلیجن ہے انہار بیلیف سیسٹم نی ہے چیٹا کمپلیٹلی مانے illogical جے انہی جیٹا بولچن کورین بار بار آر انہار ایتو دین جو دی ایتو پاور ریکھے جو دی پروف کتے پال لین نا انہی اکیوز مانے انہی گلٹی آچین تار مانے کی ایتا کی شوٹی چھلو مانے جیٹا ہوئی چھلو انہار راو کی انوشن چھلو انہار راو کی انوشن چھلو انہار راو جیٹی بولا ہاتھ چھلو انہار راو تار مانے دی آر نوٹ گلٹی ایس موووی کو دیکھنے کو باہد آکھ ہے تو میری کیا سب کی نم ہو جائیں گی اور جس حالات دکھایا گیا تو یہ پوری سچائی ہے اور اس میں ہم سب کو جو ہے جو آج کے حالات ہو رہے ہیں جیسا ماحول بن رہا ہے یہ کیا بول لیں آپ کے جو قانونی جو 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 ڈیسیلی جو حالات ہو رہے ہیں جو انصاب کا انصاب نہیں ملا ہے غریبوں کو دلیتوں کو مسلمانوں کو جس طرح سے روضہ جا رہا ہے روضہ جا رہا ہے اس پہ جو یہ مووی بنی ہے یہ بہت اچھا قدم ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمینہ خان ہے پہلی بات تو یہ جو سٹوری ہے یہ ریالٹی ہمارے سامنے لے کے آئی ہے تو یہ سچ جاننا سب کو ضروری ہے کوئی کہانی نہیں ہے کسی نے کوئی کہانی نہیں بنایا ہے پلس اس کے ساتھ بہت سارا میسج ہے ہمارے سوسائیٹی کے لیے جو ڈیشیری سسٹم ہماری کتنی کمزور ہے اس سے سمجھ آتا ہے تو یہ ایک آئی اوپننر فور آل کی جو ڈیشیری شوڈ ورک میبی there are various reasons جو باکی لوگ جیل کے اندر ہیں سب کو کوشش کرنی چاہیے وہ بھی رہا ہو جائے ان کے گھر والوں پہ کیا بیٹھتی ہے پورے سوسائیٹی پہ پورے فیملی پہ کیا بیٹھتی ہے سب نے دیکھا ہے تو I would like to request everybody کی جل سے جل کوشش کی جائے کی باکی سب جو ہیں انہیں بھی ایسی ہی رہا ملے اور واجد بھائی کو تو ہم نے دیکھا ہے ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں کم سے کم ایک نے حمد کر کے وہ کہانی کو آگے لے کے آئے ہیں وہ سچ بات کو آگے لے کے آئے ہیں تو اس سے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے تو اس کو سب کو یقین کرنا چاہیے پلس اس میں بہت ساری messages ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے جھوٹے الزام لگا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کا ساتھ دے زیادہ تر موویز میں دکھایا جاتا ہے ظلم کے وجہ سے ٹیررسٹ بن جاتے ہیں اور غلط کے وجہ سے ہو جاتے ہیں تو وہ message جو ہے اور ہمت نہیں ہانا اصل میں دیکھئے جب سے ان کی جو کتاب چھپی تھی بے گناہ قیدی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ بے گناہ قیدی کی اوپر بیز کر کے یہ فلم بنی ہے تو ہم لوگوں نے بے گناہ قیدی جو کتاب ہے اس کا جو افتتا جو ہے ہم لوگوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ہم لوگوں نے کیا تھا اور ہم لوگ اس کیس کے تعلق سے شروع سے ہی جانتے تھے چوکی جو لوگ میڈیا سے اور جو لوگ اس قسم کے مسلمانوں کی جو حال ہے جس طرح سے پسائے جاتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پورے دنیا کے اندر جو لوگ ذرا سا پڑھتے لکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہی ہیں تو اس کیس اور جس طرح کے جو بلاسٹ کے کیسز آتے تھے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے فیک کیسز لگائے جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے واحد بھائی کی کتاب ہم لوگوں نے پڑھا اور ان کی جو اور ڈیلز ہے جیل کے اندر جس طرح سے انہوں نے اور ٹارچر سا ہا پولیس کسٹڈی میں ٹارچر سا ہا یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں تب ای ہم لوگ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھے اور کتابوں کو ہم لوگوں نے کافی فروغ کیا کافی لوگوں نے اس کتاب کو ہم لوگوں نے دیا اور لوگوں نے پڑھا سر آیا بھی تو یہی ہے کہ واحد بھائی جب ہم لوگوں کو بتائے کہ یہ مووی بنی ہے اس کے اوپر تو ہم لوگ کافی خوش ہو گئے تاکہ مووی کی جو ریچ ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اور ہم لوگ کتاب کے افتتہ کے لیے کافی کوششیں کی مگر اس طرح سے ہم لوگ پہنچ نہیں پائیں مگر آج ہم لوگوں کے اندر ایک امید جاگی ہے کہ یہ مووی کے شکل میں لوگوں تک سچائی پہنچے گی اور لوگ اس کے جڑ تک تحقیق کریں گے اور لوگ دنیا کے اندر حق کا بول بھالا ہوگا اور سچائی دنیا کے سامنے آئے گی انشاءاللہ موانی کوری کولکاتار بکے جے کٹا یونیورسیٹی آچے سہی سمجھ سے یونیورسیٹی تے چاتر در کے کال کورے تاریل سمجھے کوڈینیٹ کورے یونیورسیٹی تے یونیورسیٹی جے آڈیٹریام آچے بڑو بڑو جے کولیج گھول آچے سیکھانے بیپٹ تکے دیکھانا دارکار ای فیلم تکے اے بان او بس ہوئی امرا جے جار سوشال میڈیا پلاٹ فارم تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اس جگہ پہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں اس میں بولنے کے لئے کچھ بچائی نہیں ہے ٹوٹل سپیچ لیس ہم لوگ ہے جو قوم ہماری ہے اس کو اور کہیں سے رہائی نہیں گی کسی طرح سے رہائی نہیں گی بھائی جان یہاں تک آج جد و جہد کر کے یہ اللہ کے طرف سے کوئی کرسما ہے ان کے ساتھ کہ وہاں سے ایٹی ایس کے ہاتھوں سے نکل کے باہر آگا ہے یہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر اللہ ان کو اور حمد دے اور لوگوں کا مدد کرنے کے لئے ان کو حمد دے یہی میری دعا بہت اچھا لگا یہ فیلم آنکھ سے آنسو آگیا بہت اچھا لگا بہت بہت بڑا شکرگزار ہوں جو ہمارے سب ساتھی لوگ یہ مووی بنا کر کے ہم لوگ کے سامنے سچائی لائے اور ہم بہت سپیچلس ہیں کہ ہم کچھ بول سکے کیونکہ میرے اندر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوا ابھی ہم یہاں پر فیل وہی کر رہے تھے کہ شاید اتنی جالی یہاں کی پولیس پرساسن ہے اور اس سے زیادہ ہم کچھ بولنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سا ورڈ نہیں ہے آپ لوگ سمجھ پارے ہیں کہ کیسے ہم لوگ پر سوشن کیا گیا ہے ایک مطبقی جوادستی لانچن دے جا رہا ہے یہ بہت بڑے ساجیسکار والے لوگ یہ سب کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی بھائی ساتھی لوگ یہ پروگرام کیا ہے اس کا میں دل سے شکرگوزار کر رہا ہوں کہ آج ہم کو بھی ملا دعوت اور ہم یہ دیکھ کر کے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے بہت سے دوستوں کو اس کا میسیج دیں گے دیکھیں تو اس سٹوری تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ایک انٹریو آج صاحب کا سن چکے ہیں اور یہ ایک اس وقت ہندوستان کی ایک سچائی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم پر ظلم اڈھائے جا رہے ہیں ہر طرح سے مالی اعتبار سے بھی جوڈیشلی اعتبار سے بس یہ ہے کہ اللہ تعالی جو اپنا رحم کرم فرمائے اور ہر مسلمانوں کو بھی تھوڑا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ غلط بیانی سے کام نہ لیں اور ایمانداری بڑھتے ہیں سچائی پر رہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے گا اور تو دنیا پر مووی چلنے والا میں سوچا تھا کہ دس منٹ چلے جاؤں گا لیکن جب یہ مووی دیکھا میں تب مجھے ایسا احساس ہوا اور پورے ختم ہونے تک میں مووی میں رکا میں اپنا کام کو چھوڑ کے میں جیادہ تو ورڈز نہیں کہوں گا صرف یہی کہوں گا تمام آپ کے در جتنے بھی سارے ویورز ہیں میں صرف یہ ہی بولوں گا کہ میں ہائیلی ریکممنڈ کرتا ہوں یہ مووی آپ دیکھ کے ہیں تب ان کو آپ کو احساس ہوگا کہ ایکچلی اس مووی میں کیا ہے تو جتنے بھی سارے آپ کے ویورز دیکھ رہے ہیں آپ پلیس اس مووی دیکھیں بہت بہت شکریہ کتاب بھی ہم نے پڑھی ہے محید صاحب کی کتاب بھی ہم نے پڑھی اور آج فلم بھی ہم نے دیکھی ظاہر بات ہے کہ یہ ٹرو ہسٹری ہے بلکل خود ان پر بیٹھ چکی ہے کہانی خود اس کے وہ کردار ہیں اس لئے ظاہر بات یہ پیشکست جو ہے وہ بہت ہی ٹیچنگ بھی ہے بہت ایموشنل بھی ہے بہت ٹرو ہے اس کے انگر اس لئے زیادہ لوگوں کو امپریس کرتا ہونا بھی چاہیے اس طرح یہ ایک طرح سے سبجھے کہ ہسٹری ہے اس دور کی جو ہے اس سے زیادہ دردناک اور عملناک اور ٹرگیڈیس ہسٹری جو ہے اور کیا ہو سکتی ہے ٹوم کے لئے کمیونٹی کے لئے ایون ڈا کنٹری ملک کے لئے بھی واتیور ڈا کاسٹ انڈ کریڈ جو ہے لیکن دیکھیں جوڈیشیان نام کی اب کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے بلکل ختم ہو گئی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہو گئی کہ پولٹیکس پر سبجھے ٹوٹر ریجین کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ہے اس لئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس لئے انصاف کی توقع امید کم از کم اس سیچویشن میں اس سرکمسٹانسز میں اس پولٹیکل ایرہ میں آپ نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ ڈانٹریڈن پیپل کا جو ہے پرابلم ہو یا سمجھے کہ مسلمان کا ہو یا دلیت کا ہو یہ سب سفرر رہیں گے ہی کیونکہ اب ایک کلاس سامنے آ گیا ہے اور سیاست ختم ہو گئی پولٹیکل نظریہ ختم ہو گیا ہے ایکنومکس کی بات ختم ہو گئی ہے انیمپلائمنٹ کی بات ختم ہو گئی ہے اب ایک ہی بات ہے کہ آپ مندر بنائیے مسید توڑیے اور سب لوگ خوش بھی ہیں اس میں ان کو بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور ملک کی فلا اور بابود اسی میں وہ سمجھتے ہیں عوام نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے ان کو اب بھوک نہیں لگتی ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ خریداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے رام رام کرنے اور بھین کرنے سے ان کا پیٹ بھی بھرے گا وہ زندہ بھی رہیں گے یہ سچویشن ہو گیا ہے اور اس کے بعد خوش رہیے اور باقی ہم لوگ رقم جو ہے روپے ہیں وہ سویزرلن وغیرہ کے بینکوں میں جمع کریں گے اور بہت اچھا رہے گا اس سے زیادہ براد دور اس سے زیادہ خراب دور اور اس سے زیادہ سمجھے عام پبلک کو نقصان پہنچانے والی دور اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی گرچہ ہم نے ایک لمبی عمر بسر کی ہے اور دیکھا ہے لیکن اس سے زیادہ خراب میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا ہے